دیکھیں گڑنیش اتصو میں آپ نے اکثر یہ گھوش ضرور سنا ہوگا گنپتی پپا موریا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پپا کے آگے موریا کیسے لگا اس کا سمبند بھگوان گڑنیش کے ایک پرم بھکت سے ہے جنہوں نے پونے کے چنچوڑ میں سمادھی لی تھی پوری خبر کیا ہے دیکھیں یہ ہے پونے کے چنچوڑ میں پاونے ندی کے تر پرستیت موریا گوساوی مدر جسے گڑنیش بھکتی کا ساکش ستھل مانا جاتا ہے اس مندر میں داہینی سونڈ والے بھگوان گڑنیش کے مورتی ہے جس کی ستھاپنا موریا گوساوی نے کی تھی دیسل موریا گوساوی بہت بڑے گڑنیش بھکت تھے جنہوں نے پندرہ سو ایک سٹھ میں جیتی جی یہیں سمادھی لی تھی جس کے بعد ان کے پوتر چنچوڑ میں ان کی سمادھی پر اس مندر کا نرمال کر آیا تھا ہر ستال گڑنیش چطورتی کے شب افسر پر موریا گوساوی چنچوار سے مورگاؤں گڑنیش کی پوچا کرنے کے لیے پیدل جائے کرتے تھے جہاں وہ اشتر ونائک کے آٹھ پرمک مندروں میں سے ایک میوریشور مندر پہنچ کر گڑنپتی کے دھرشن کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کی وجہ سے ایک بات جب وہ تھک گئے تو اس دن خود بھگوان گڑنیش ان کے سپنے میں آئے تھے چنچوار اسطرت مانگل مورتی وارہ میں رہنے والے موریا گوساوی کے ساتھ اس کے بعد ایسی عدبھت کھٹنا ہوئی جس کے بعد سے گڑنپتی بپا کے ساتھ مانگل مورتی اور گوساوی جی کے نام میں لگا موریا جڑ گیا اور تب ہی سے یہ جیگھوش رچلن میں آیا گھنپتی بپا موریا مانگل مورتی موریا جب وہ ایک سو سترہ سال کے جب تھے جب وہ بوڑا پے کے کارن سے ان کو مورگاو کو پہنچنے کو دیر ہوئی اور وہ دیر کے کارن سے ماندیر پوزاریوں نے بند کی اور ماندیر بند ہونے کے کارن ان کو درشن نہ ہوئی تو پھر وہ دکھی ہو گئے اور بہار وہ ماندیر میں ماندیر کے بہار وہ بیٹھ گئے اور وہاں سے وہ پرارتھنا کرنے لگے مہیوریشوار جی کی اور چمت کار ایسا ہوا کہ مہیوریشوار جی ساکشت وہاں سے اٹھ کر موریا گوشوہ مہاراج جی کے بازو میں آکے بیٹھے اور وہ بولے کہ ارے تم رو کیوں رہے ہو تمہار میں آلگ نہیں اور تم مورگاو کو مد آؤ میں ہی تمہارے ساتھ چنسوڑ کو آتا ہوں اور دوسرے دن جب موریا گوشوہ مہاراج ندیر میں سنان کرتے سمائے ان کو مہیوریشوار جی کی پرتی روپ مطلب مانگل مورتی تاندڑا مورتی پرابت ہوئی اور یہی اپے بیراج مہنے اور اس سمائے آکشوانی ہوئی کہ موریا تُم جیسا میرا کوئی بھکت نہ ہی نہ ہوئے گا اس لئے میرے نام کے آگے تمہارا نام آگے جوڑا جائے گا اور تب سے مانگل مورتی موریا اور گنپدی باپا موریا یہ جائے گوش پرچلیت ہوا مانتہ ہے کہ موریا گوشاوی ماندر میں آنے سے اشتوانی کے درشن پوجن کے سمان پونے کے پرابتی ہوتی ہے یہاں آنے والے بھکتوں کی مانت پوری ہونے کی مانتہ بھی ہے یہاں پہ آکے ایک پوزیٹیو اینرڈی آتی ہے جو بھی سٹریس وغیرہ ہوگا جو بھی ٹینچن ہوگا یہاں پہ آکے سب دور ہوتا ہے سکراتمک ارجہ ایک پوزیٹیو اینرڈی اس ماندر میں ہے جس کے بجت سے ہمیں اچھے کام کرنے کی بردی پرابتوں تھی یہاں سے اس ماندر میں ناکیول بپا کا ادھوت روپ ویراجمان ہے بلکہ بپا کے پرم بھکت موریا گوساوی کے ساتھ ساتھ ان کے ونشجوں کی سمادھی بھی ہے جو گڑپتی کی پرتی ان کی آس تھا کی کہانی کہتا ہے پوڑے کے چنچوڑ سے شکرشن پانچال کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڑی نیوز ٹوڑی